دو دنوں میں فیض حمید کی تین ویڈیوز سامنے آئیں ہیں دو ککول اکیڈمی سے اور ایک کسی شادی کے فنکشن سے جس میں وہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیوں ایسی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کیا اس دفعہ امریکہ ناکام ہوگا فیض حمید کو لے کر اس پر بھی بات کریں گے آپ کس کو دوستو اگلا آرمی چیف دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور اگاہ کریں سو یہ دونوں ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں ککول میں بھی فیض حمید ہنسی مزاگ کرتے رہے اور دوسری اور دوسری میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شادی کے فنکشن میں وہ بھنگڑا ڈال رہے ہیں فیض حمید کی ویڈیو اس لیے بھی لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ آئی ایس آئی چیف بھی رہ چکے ہیں اور کیونکہ فیض حمید کو عمران خان سے جوڑا جاتا ہے اس لیے بھی ان کو کافی پاپولیرٹی ملی اور نون لیگ ان کو پسند نہیں کرتی نون لیگ تو یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ عمران خان فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ پھر صدارتی نظام لگا سکے اب نون لیگ نے فیض حمید کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہیں نہ تو یہ فیض حمید کو ڈیفیم کر پائے اور نہ ہی عمران خان کو اب ایک دم سے فیض حمید کی ویڈیو سامنے آنا اور پھر سے میڈیا میں ان کی کورت سنائی دینا بہت کچھ کہتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ فیض حمید خود کو عوام کے ذہنوں میں رکھنا چاہتے ہیں بہت عرصے سے وہ گم تھے ان کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی صرف مریم نواز نے ان پر جب تنقید کی وہی خبر بنی تھی کہ عمران خان جنوبی پنجاب کا لادلہ ہوگا ہمارا نہیں سب کو معلوم ہے کہ فیض حمید کی پوسٹنگ جنوبی پنجاب میں ہوئی تو اس کے بعد بیک ٹو بیک فیض حمید کی تین ویڈیو سامنے آئی ہیں اور تینوں ہی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو گئی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ عوام فیض حمید کو پسند کرتے ہیں اب اس کا فائدہ فیض حمید کو کیا ہوگا آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں اگر فیض حمید کی جگہ آپ کہہ لیں کہ کسی اور جنرل کی ویڈیو وائرل ہو جاتی جیسے کہ جو اس وقت آرمی چیف بننے کی ریس میں ہیں تو اس طرح کا رسپونس عوام کا نہیں آتا اب کیونکہ پاک فوج عوام میں بہت غیر مقبول ہو چکی ہے ایزا ادارہ یہ نہیں کہ عوام ان پر اعتماد نہیں کر پاتی پر یہ غیر مقبول ہو چکے ہیں جس کا اظہار پاکستانی عوام بہت بار کر چکی ہے اب ان کو ایک ایسا آرمی چیف چاہیے جس کی عوام میں بہت مقبولیت ہو اور جو نقصان اس ادارے کو رجیم چینج کے بعد ہوا ہے اس نقصان کا ازالہ کیا جائے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب فیض حمید آرمی چیف بنے تو اور ممکن ہے ادارہ بھی اس وقت یہی سوچ رہا ہو کہ اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ عوام میں اعتماد دوبارہ سے بحال کیا جائے تو فیض حمید کی ویڈیوز اس لیے ریلیز ہو رہی ہیں کہ دیکھا جائے عوام ادارے سے نراز ہے یا کچھ شخصیات سے اور آپ کے سامنے ہیں نجم سیچی کے مو سے بھی نکل ہی گیا تھا کہ اگلہ آرمی چیف فیض حمید ہوں گے دوسرے جانب امریکہ کیا اس بار نکام ہوگا یا نہیں کیونکہ امریکہ کی نظر میں فیض حمید کو آرمی چیف نہیں بننا چاہیے وہ اس لیے کیونکہ فیض حمید آئی ایس آئی چیف رہ چکے ہیں اور وہ امریکہ کی رگ رگ سے واقف ہیں امریکہ کو کیسے کابو کرنا ہے سب جانتے ہیں امریکہ حمید گل کی بارے بھی کامیاب ہوا تھا اور ان کو آرمی چیف نہیں بننے دیا گیا تھا کیونکہ وہ بھی آئی ایس آئی چیف رہ چکے تھے اس وقت کہا جا رہا تھا کہ سو فیصد حمید گل ہی آرمی چیف بنیں گے ملکے اور ایسے بندے کو بنایا گیا جو سنیروٹی میں حمید گل سے چھ سات نمبر نیچے تھا اور امران خان بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جب میرٹ پر ہم نے تائناتی نہیں کرنی تو پھر ایسا ہی ہوگا ملک میں کہ جب بھی آرمی چیف کی تائناتی ہوگی پورے پاکستان کی توجہ اس پر ہوگی تو اگر اس دفعہ فیض حمید آرمی چیف بنتے ہیں تو اسے امریکہ کو بڑی ناکامی ہوگی اور وہ اس بار پاکستان پر سرانداز نہیں ہوگا حمید گل نے امریکہ پر یہی الزامات لگائے تھے کہ امریکہ کی وجہ سے میں آرمی چیف نہیں بن سکا امریکہ اس پوسٹ پر اپنا بندہ ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہاں اگر آرمی میں بھی اس طرح کا مکینزم آئے کہ فوج خود ہی اس میں آرمی چیف کی تائناتی کرے اور جو سب سے سینئر ہو اس کو آرمی چیف بنا دیا جائے عدلیہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے چیف جسٹس سب سے سینئر جج بنتا ہے اور اپنی مدد پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے اور اگلے کی باری آتی ہے عدلیہ میں تو ہم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی چیف جسٹس کو اکسٹینشن ملی ہو کیونکہ وہاں پر ایک مکینزم بنا ہوا ہے آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی